اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوب سب خیریت سے ہوں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا جس کا ترجمہ ہے ہم نے آدم کو تمام اسماع سکھائے تو آج تھوڑی سی خطاتی کی تاریخ کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا تحقیق ہم نے آدم کو تمام اسماع سکھائے اسماع سے متعلق مختلف مفہوم مراد لئے گئے ہیں جس میں علوم زبانے اور ان کی تحریریں بھی شامل ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کے بعد ان کی اولاد نے جن میں ایک لاکھ سے اوپر انبیاء کرام بھی گزرے ہیں علم اور تحریر کی ترویج و اشاد کی حتیٰ کہ یہ سلسلہ دنیا میں پھیل گیا تو ابتدا سے ہی کلم اور علم میں باتیں بہمی رشتہ اور تعلق چلا آرہا ہے اور کلم کی شاخ سے ہی علم کی کونپل پھوٹی ہے تو آپ کے سامنے یہ کلم اتنے سارے میں نے رکھے ہیں مختلف انواع و اقسام کے کلم ہیں تو کلم کا ذکر اللہ تعالی نے اولین وحی مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم اتا کیا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا گویا کہ کلم کو یہ شرف اور عزاز حاصل ہے کہ خود پروردگار عالم نے اسے اشاعت علم کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا تاریخ کے ابتدائی زمانہ میں تحریر کی مختلف شکلیں تھیں آہستہ آہستہ انسان کا جمالیاتی ذوق اس میں محاسن پیدا کرتا چلا گیا مفسرین اور موررخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام کو خطاتی اور خوشنویسی کا ہنر عطا کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرآ وَرَبُكَ الْأَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ تو جس میں کلم کا ذکر ہے آپ کے سامنے مختلف انواع و اقسام کے کلم میں نے رکھے ہیں ان میں سے یہ کہ کلم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اس کو غور سے یہ بانس سے بنا ہوا کلم ہے اس سے خطاتی کی جاتی ہے اور یہ ہاتھ سے بنتا ہے یہ ایک اور کلم غور سے دیکھیں یہ بھی بانس سے بیسیکلی بنا ہوئے اور اس کا دو حصوں پر مشتمل ہے کلم کے جو دو پارٹس ہیں پہلا حصہ یہ بانس ہے اور دوسرا حصہ اس میں یہ ایڈجیسٹ کیا گیا ہے کلم بنا کر جو قط ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو بانس والا ایک اور کلم ہے یہ بھی ہاتھ سے بنایا گیا ہے یہ دونوں سائیڈوں سے کلم کو آپ نے تراشنہ ہوتا ہے یہ بھی بانس سے کلم ہے یہ ذرا نسبتاً موٹے قط کا کلم اس کا قط موٹا ہے غور سے دیکھیں تو ابھی میں ان سے ان تمام کلم سے آپ کے سامنے کچھ تحریریں بھی لکھتا ہوں یہ جو آپ کلم دیکھ رہے ہیں یہ نب کہلاتی ہے اور یہ بنی بنائی نب مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور ہولڈر میں اس کو فیکس کرتے ہیں اور اس سے ہم باریک خطاتی کرتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ گھستی نہیں ہے کیونکہ یہ آئرن سے بنیوی یا لوہے سے بنیوی کلم ہے اسی طرح یہ باریک ہے توڑی سی اور یہ بھی وہی ہولڈر والے نب ہے یہ ایک اور کلم ہے یہ بھی سرکنڈے اور بانس سے بنا ہوا ہے دیکھیں اس کو خود تراشت کے بنائے گیا ہے اور جو چاکو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کلم آپ نے جب بھی بنانی ہے تو یہ اچھے والا چاکو ہونا چاہیے اس سے آپ کلم بنا سکتے ہیں یہ نسبتاً کم قط کا کلم ہے قط اس کو کہتے ہیں کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جو ایریہ ہے جو مثلاً یہاں سے لے کر یہ جو اس کی موٹائی ہے یہ جو کلم کی موٹائی ہے یہ قط کہلاتی ہے قطوں سے الفاظ کی میئرمنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اومیگا انک ہے یہ اس میں خطاتی میں اومیگا انک یوز ہوتی ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں کسی خالی شیشی میں اور اس کے اندر پھر کوٹن یا فوم کا ٹکڑا ڈال کے پھر کلم سے ڈپ کر کے اس سے لکھا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آلریڈی بنی ہوئی ہے میرے پاس دوات اس کو دوات کہتے ہیں اب اس میں یہی براؤن انک میں نے ڈالی ہوئی ہے اومیگا اور براؤن انک ڈالنے کے بعد پھر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹن اس میں ڈالا ہوا ہے مختلف اب اس سے میں آپ کے سامنے تحریر کر رہا ہوں وہ اور سے دیکھیں آج ان تمام کلم سے میں آپ کے سامنے مختلف حروف خط سلس کے تحریر کروں گا اب یہ موٹی کلم ہے اس سے میں نے ہے لکھا ہے آپ کے سامنے اور سے دیکھیں اب اسی کو باریک کلم سے لکھ رہا ہوں یہ اب یہ اس سے بھی موٹا کلم ہے جس سے پہلے لکھا گیا ہے اس پہلے لکھا تو یہ لکھا ہے اس کے بعد یہ باریک سا ایک کلم ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں بھئی رائٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس کو ہم اعراب وغیرہ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس سے میں آپ کے سامنے یہی ہے لکھ رہا ہوں اور یہ ایک اور کلم ہے یہ اس سے تھوڑا سا قط میں مختلف ہے اس سے دال آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے دال تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ کٹ مارکر ہے یہ ایزلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ان سے جو بچے ہیڈنگز وغیرہ دینا چاہیں وہ ہیڈنگز دے سکتے ہیں یعنی کے پیپرز کے دوران اور نیچے آپ سمپل پین سے لکھیں یہ کٹ مارکرز مختلف کٹ کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ آپ مارکیٹ سے لے کر ان کی پریکٹس کریں اور آپ کے سامنے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے یہ دبل پینسل یہ دبل پینسل کو ایڈجیسٹ کیا گیا ہے ایک پرکار میں اور سے دیکھیں تو اس میں سے یہ پینسل نکل آتی ہے یہ پینسل شاپ کر کے اس میں فکس کی گئی ہے یہ دونوں پینسل اس کے نکل آتی ہیں یہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایڈجیسٹیبل ہے اس کو آپ جتنے سائز پر آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنا چاہیں آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ اس کا کٹ چوڑا ہو گیا تو چوڑے کٹ سے جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی جو مٹائی ہے لیٹر کی وہ بڑھ جاتی ہے یہ آپ کے سامنے میں دبل پینسل سے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ بھی آپ کو دبل پینسل سے لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو آ جائے یہ دال لکھا ہے دبل پینسل سے تو نیکسٹ جو ہوگا ہمارا لیسن اس میں مکمل ایک فنپارہ اس سے بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ دبل پینسل کو ہولڈ کر کے آپ نے پہلے ڈرائنگ کرنی ہے اور ڈرائنگ کے بعد پھر کمپلیٹ آپ نے ایک ماسٹر پیس تیار کرنا ہے فنپارہ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیر سٹوڈنٹس فن خطاتی سکھانے کے حوالے سے ہماری فیملی تین جنریشن سے اپنے خدمات سرانجام دے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدمات قبول و منظور فرمائے اور کئی سٹوڈنٹس مجھ سے بھی سیکھے ہیں اور میرے والد صاحب سے بھی سیکھے ہیں تو کئی سٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں جو مجھ سے قرآن پاک لکھنا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک مکمل لکھ چکے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فن شریف یہ زندہ رہے اور لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ وہ یہ فن سیکھیں بسیکلی اس سے آپ کی جو ایک جمالیاتی ذوق ہے وہ بیدار ہوتا ہے اگر وہ بیدار ہو جائے تو آپ خوبصورت تحریر کرتے ہیں تو آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو تو دیکھی ہے لیکن اس کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب بھی نہیں کیا تو وہ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اہم معلومات پہنچ جائیں آسانی سے شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ نftیر کے زیر مزان کے ذات بجا دا pointing جو گفتا ہے مجھ جل Ug password